السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے بارے میں سوالات کا سلسلہ جاری ہے اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ قربانی کے مستحبات یعنی مستحب عمال کیا ہیں یا کون کون سے ہیں الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علیہ و اللہ نبی بعدہ و بعدہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قربانی شعیرہ من شعیر اللہ ہے بہت بڑا شعیرہ ہے بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی عبادت اور بندگی ہے اس سلسلے میں مستحبات میں سے یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ پہلی پہو اس کا مالک بنا جائے خود ضروری ہے شرط ہے کہ مالک ہونا لازمی ہے تب ہی قربانی ہوگی ملکیت بغیر قربانی نہیں ہے مستحب یہ ہے کہ اس جانور کے ساتھ پیار کیا جائے اس کو پالا جائے اور اس کو کھلایا پلایا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت اس کو دن وقت آئے زبا کرنے کا وقت آ جائے تو اس کو کھینچ کھانچ کرنا لجائے جو پانی وغیرہ پلایا جائے اور اس کے سامنے چھوری وغیرہ تیز نہ کی جائے اسے چھپا کر رکھا جائے اگر دو تین جانور ہیں کٹھے ہیں تو ایک کے سامنے دوسرے کو زبا نہ کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس موقع پر یہ پڑا جائے اللہم منکا و علی کا اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیری راہ میں دیا جا رہا ہے اور اگر یہ پڑھ لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے اِنَّا صَلَاتِ وَنُوسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری بندگی میری قربانی یہ سارے اس رب کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے اللہم تقبل منی ومن اہل بہتی اللہ میری طرف سے قبول فرما میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا بے الفرز تو قربانی کا جانور تو ہو جائے گا ثواب سے محرومی رہ جائے گی اگر آپ کی زبان مبارک سے نکل ہوئی کلمات کو دہرا دیا جائے اور پڑھ دیا جائے اس موقع پر پڑھ دیا جائے تو ذہن نصیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو یاد رکھا ہے آپ نے فرمایا اللہم تقبل منی ومن اہل بہتی آز منی ومن اہل بہتی وہاز من امتی یا اللہ یہ میری امت کی طرف سے ہے یہ میرے گھر کی طرف سے ہے یہ میری طرف سے ہے یا اللہ میری طرف سے ہے میری آل کی طرف سے یا اللہ میری طرف سے ہے میری امت کی طرف سے ہے تو اگر آپ کی نیت قربانی کرنے کی ہے اگر یہ کلمات نہیں بھی کہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مستحبات میں سے یہی ہے کہ اس قربانی کے جانور کے پاس ہوا جائے اس موقع پر کہ جس وقت اس کو زبا کیا جا رہا ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر باوکیل مقرر کر دی جاتا ہے تو وہ وہاں پر پہنچتا ہے لہٰذا مستحبات تو اور بھی ہیں لیکن ان میں سے باز یہ ہیں اور یہ بھی مستحب ہے کہ دن کے وقت قربانی کی جائے وقت اس کا ہے دعا یعنی شروع نماز کے بعد نماز سے پہلے تو قربانی کرنے سے قربانی ہوتی نہیں ادائی ہی نہیں ہوتی تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ عالم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ